موسیقی ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں امید ہے سب اچھے سے ہوں گے تو چلیے اپنے نیو ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم شام کا ٹائم ہے تو آج میں ڈینر میں بنا رہی ہوں شاہی پنیر اور دوسری طرف میری چائے چڑھی ہوئی ہے کیونکہ ہزبنڈ آئے ہیں تو ان کے لئے چائے میں بنا رہی ہوں تو یہ ٹائم جو ہے نا تو بہت تیزی سے گزرتا ہے ونٹر آ گیا تو بلکل تین بجے کے بعد سے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور اندھیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ لگتا ہے بس جنر جلدی سے بنا لیں اور اس کے بعد میرا خود کا بھی کام رہتا ہے یہاں پر میں نے پنیر کے لئے سارے مسالے تیار کر دیے ہیں اور اس کے بعد اپنی پنیر فرائی کر دیے تو یہ دیکھئے فائنل لک پنیر کا اتنی ٹیسٹی بنی تھی کہ بہت مزا آیا تھا کھانے میں جب انشاءاللہ میں نیکس ٹائم پنیر بناوں گی تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور سے شیئر کروں گی اور اس کے بعد رات ہو گئی تھی قریب قریب دس سے گیارہ بج گیا تھا تو ہزبنڈ آ گئے تھے ہزبنڈ کے ساتھی میں ڈینر کرتی ہوں زیادہ تر کوشش یہی کرتی ہوں کہ ان کے ساتھی لنچ اور ڈینر کروں تو پھر میں نے روٹی اٹھی گرم کری اور پنیر کے سبزی نکالی اور پھر ہم لوگ نے کھایا نیکس ڈے ہو گیا تھا پھر یہاں پر میں بلانکٹ اس کو واش کر رہی ہوں کیونکہ یہ گندہ ہو گیا تھا ہم لوگ جہاں بھی ٹریول کرتے ہیں تو اپنا بلانکٹ یا یہ سب چیزیں ضرور لے جاتے ہیں کیونکہ ٹرین کی جو چیزیں ہوتینا تو اس سے ہم لوگ کا دل نہیں بڑھتا ہے بس لگتا ہے کہ اپنی چیز لے کے جائیں تو وہی ہے کہ ہم لوگ لے کے جاتے ہیں جب بھی ٹریول کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میری ڈسٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور یالا جو پوٹ ہے تو اس کو میں نے خود اس میں میررورویر لگایا تھا تھوڑا سا ڈنٹنگ پینڈنگ کر کے اس کو ٹھیک کر لیا تھا تو وہ یہ میں یہی دکھا رہی تھی اس کے بعد ان کی پیکنگ پیکنگ کرنے لگی اور جتنی ٹاویل آویل اس کو واش کر کے میں نے سارے رکھا کیونکہ ونٹر میں اتنے دن چھوٹے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہو گئی اور کب رات ہو گئی اس میں نائٹ بڑی ہوتی اور ڈیپ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو پورا ٹائم صرف کپڑے واش کرنے میں یا ادھر ادھر کام میں ہی نکل جاتا ہے اور نیکس ڈے میرا پارسل آ گیا تھا یہ بھی میں نے میشو سے ہی منگوائے تھا تو یہ مجھے بہت زیادہ پیارہ لگا تھا اس پائسز رکھنے کا چھوٹا سا کنٹینر تھا اور مجھے میشو میں بہت اچھا لگا تھا تو یہ بھی میں نے بک کر دیا تھا اب جب بھی ہزبینڈ یہ دیکھتے ہیں میرا کچھ نیا پارسل آ رہا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا ٹانٹ کرنے لگیں کتنا پارسل مگاؤ گی بھائیا تو ہم کہتے ہیں یہ میرا شوق ہے ہم کو پورا کر لینے دو اور کچھن کا جو رینوویٹ ہے وہ آپ کو کروانے ہے تو بولنے تھے جب میں ڈیلی سے آ جاؤں گا اور اس کے بعد ہی کرواؤں گا اب دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے وہ ہو جائے تو میرا یہ شوق بھی پورا ہو جائے تو میرا ایسا ہی نیچر ہے کہ میں کسی نہ کسی کام میں لگ جانا چاہتی ہوں یا تو کرافٹنگ کے یا تو پھر گارڈننگ کے یا انٹیریل کے تو بس یہ لگتا ہے کہ لائف میں کچھ ایکسائٹمنٹ ہوتا رہے جس سے میرا بھی من لگتا رہے اور میں ہیپی رہوں اگر میں ہیپی رہوں گی تو ہی سارے کام اچھے سے ہو پائیں گے اور اس کے بعد پھر میری ڈسٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور آج ہزبنٹ کو بھی جانا ہے تو اس کے لیے ان کی تیاری بھی کر رہے ہیں ایک طرف پیکنگ بھی کر رہے ہیں دوسری طرف مشین میں کپڑے بھی ہیں تو جو ونٹر کی صبح صبح کی جو دھوپ ہوتی نا مارننگ کی تو یہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہی کرتی ہوں کہ روم میں جتنے بھی کلٹن لگیں سب ہٹا کر کے پھر اس کے بعد ڈسٹنگ کرتی ہوں جھاڑ جھاڑ کے ٹھیک سے اور یہ لگتا ہے کہ روم میں چاڑوں طرف سے جب دھوپ آتی نا تو اس سے بلکل بہت اچھا روم لگتا ہے کھلا کھلا سا تو فری ہو کے میں جب ہی کام کرتی ہوں جب میرے تینوں بچے سکول میں رہتے ہیں اتنی دیر میں میں اپنا سارا کام کل لیتی ہوں اور جو ہزبنٹ کو ڈیلی لے جانا ہے بیگ اس کو بھی میں نے کلین کیا کلین کر کے پیک کر کے میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا لیکن جب لے جانا ہوتا کبھی وہ چھوٹا بیگ لے جاتے ہیں کبھی وہ اس طرح کے بڑا بیگ لے جاتے ہیں تو اس کو میں نے صحیح سے کلین کیا اور یہ جو باسکٹ ہے نا تو یہ میری ممی لے کے آئیں تھی لہاباس سے تو یہ بہت پیاری ہے تو فرنڈز یہ سب کرتے کرتے شام ہو گئی تھی اور یہاں پر میں نے ساری سبزیزہ نکال لیے ہیں ان کو واش کر کے اور اس کے بعد پھر بناوں گی آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو گو بھی اور ٹاماٹر کے سبزی تو یہ ونٹر میں اس ٹائپ سبزی بہت اچھی لگتی ہے اور رات میں تو یہ سب سبزیاں اچھی لگتی ہیں کھانے میں اور میرے بچے زیادہ تر سبزیاں نہیں پسند کرتے ہیں کھانے میں لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی کھا لیتے ہیں ویسے ان کو زیادہ تر نون ویچ پسند ہے یہاں پر میں نے دینر تیار ہو گیا اس کے بعد اوپر آئی تو اپنے لئے اور ہزبن کے لئے چائے بنایا اور آج کل زوہان کو میرے طرح کرافٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہو گیا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بنایا کرتا ہے اور کل تو کہہ رہا تھا کہ ممہ ایس کریم سٹیک لیا یہ تو میں نے کہا کیا بنایا نہ ہے تو بولنے لگا ایک پینسل ہولڈر بناوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیا ہوں گی اس کے بعد بناوں گی اور فرس ٹائم آج ارمان نا اپنے لئے میگی بنانے جا رہے ہیں کیونکہ رات میں جو بنتا ہے زیادہ تار اس کو پسند نہیں آتا ہے تو یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ممہ آپ میگی بنا دیجئے تو میں نے کہا نہیں تم کو بھی کچھ نہ کچھ آنا چاہیے اور یہ میگی روز مت کھایا کرو جو بنا ہے وہ کھاؤ لیکن اس کو سبزی نہیں کھانا تھا تو کہنے لگا کہ میں میگی کھاؤں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تم خود بنا لو بچوں کو بھی آنا چاہیے کچھ نہ کچھ کوکنگ تو آنی ہی چاہیے اور اب اتنے بڑے ہو گئے کہ میگی تو بنا ہی سکتے تو یہاں پہ میگی بنا رہا تھا اور پھر نیکس ڈے مارننگ ہو گیا ہے اور میں بچوں کے لئے یہاں پہ لنچ پیک کر رہی ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں پراتھا سبزی آجزوہان تو بولا تھا کہ برگر لیکن میں نے کہا نہیں آج سمپل سا صرف تینوں لوگ پراتھا سبزی لے جانا اور یہ اچھا ہلدی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پراتھا بھی لے جانا چاہیے ایسے تو تم لوگ روٹی کھاتے نہیں ہو لیکن پراتھا اور سبزی لے جاؤ آج مجھ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ماں کتنی محنت کرتی ہیں اپنے بچوں کو ریڈی کرنے میں ان کو تیار کرنے میں ان کو پان لے میں ان کو صبح صبح اٹھا کر کے سکول بھیجنے میں چاہے سردی ہو چاہے بارش ہو کچھ بھی ہو ان کے لئے لنچ تیار کرنے میں تو احساس ہوتا ہے کہ میری ماں نے بھی سب کی ماں نے کتنی زیادہ سٹرگل کی ہوگی جو بچے آج نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ماں باپ کرتے کیا ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بچوں کو پان لے میں بڑا کرنے میں ان کو پڑھانے لکھانے میں جو بھی ہے اس میں ماں باپ کا بھی سٹرگل شامل ہوتا ہے برابر سے بچوں کو کامیاب بنانے کیلئے انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں کہ میرے بچہ بڑا ہو کر کے یہ بن جائے اور میری بیٹی یہ بن جائے اور ہاں میں ان ماں باپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت چھوٹے پن میں بچوں کبھی بھی ہسٹل یا بورڈنگ میں مت بھیجیں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تھوڑا سا میچور ہو جائے تب ہی بھیجیں کیونکہ بہت چھوٹے پن سے بچوں کو بھیجنے کے لیے پھر وہ ماں باپ سے اٹیش نہیں ہوتا اس کے اندر پھر وہ فیلنگ نہیں آتی ماں باپ کے لیے اور بچہ ماں باپ سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے تو یہاں پر زہانہ وہ کھا رہا ہے چیکو اور اس کو فروٹس بہت پسند ہے تو وہ زیادہ تر صبح صبح جب سکول جاتا ہے تو فروٹس یا کیک وک کھا کے جاتا ہے تو چلو یہی اچھا ہے کہ زہان میرے کچھ نہ کچھ صحیح سے کھا کے جاتے ہیں باقی دونوں تو کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں اور صرف ٹیفن اپنا لے کے جاتے ہیں تو زہان نے یہاں پہ اپنے چیکو کھایا اور وہ میٹھائی کا بہت زیادہ شوقین ہے اس کو نیا کچھ نہ کچھ روز میٹھا کھانا ہے تو آج کل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ممہ حلوہ بنا کے رکھو ڈرائی فروٹس والا وہ مجھے کھانا ہے اور آج صبح صبح کا موسم ایسا تھا کہ یہ خوب بارش ہوئی لیکن جب بچے سکول جانے لگے تو بارش رک گئی اس ٹائم اور آج ان لوگ کی سکول بس بھی تھوڑی سی لیٹ آئی اور جب ہزبیڈ میرے ڈیلی چلے گئے تو پھر نیکس ڈی میں بلکل فری تھی بچے بھی سکول جا چکے تھے تو مجھے لگا کہ چلو آج اپنے گھر جاتے ہیں ممی سے ملنے کے لئے بہت دن ہو گیا نہیں ملے پھر یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا پھر چکن بنانا تھا تو میں نے کہا لاؤو میں آج چکن بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے ممی نے میرے پیاز کٹی تو ممی نے یہاں تین چار پیاز نہ میڈیم سائز کی وہ اچھے سے کٹ لی تھی اس کے بعد تین چار بڑے چمچ میں نے تیل کا ڈالا اس کے بعد پیاز کو سائزے اس میں فرائی کر لیا اور اس کے بعد جو سپائسز ڈالنا تھا ہلتی ڈالی ایک ٹی سپون مرچ ڈالی کٹا ہوا ایک ٹی سپون اور نمک تو یہ ڈال کر کے سائزے اور تھوڑا سا گرم مسالہ کھڑا وہ بھی میں نے اسی میں ڈال دیا تو فرنڈز یہ چکن سٹو بہت تیسٹی ہوتا ہے کھڑا گرم مسالہ کا یہ بنتا ہے تو بہت جب بھی میں گھر جاتی ہوں تو میرے بھائی لوگ وہ کہتے ہیں کہ تم بناو اسٹو تو میں ہی زیادہ تر بناتی ہوں اور اس کے بعد جب گرم مسالہ یہاں پہ کھڑا ڈال دیا تھا تو اس کو تین چار سیٹی لینے کے بعد جب میں نے کھولا تو پھر اس کے بعد اس کو پیاز کو سائی سے بھنائی کی اور اس میں کھڑا گرم مسالہ پہلے ہی ڈال دیا تھا اس کے بعد ادرک ہے اور لہسون ہے تو یہ اس کو اچھے سے تھوڑی سی دھنیا ہے درائی یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو میں نے اسی میں پیس لیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سی اس میں ڈال کر کے اچھے سے مکس کر دیا تھا جب یہ سائی سے مکس ہو جاتا ہے ہلکا سب دیرے دیرے پانی بھی اس میں بیش بیش میں ڈالیے گا تو یہ جو پیاز یہ سائی سے گل جائے گی اور اس میں تین چار کھڑے جو مرچ ہوتے لال والے سوکھے والے ان کو بھی ڈالنا ہے تو اور اچھا ہو جائے گا اچھا جب پیاز اور مسالہ صحیح سے اس میں مل جائے اور صحیح سے بھون جائے اس کے بعد پھر اس میں چکن دھو کر کے ڈال دینا ہے اور چکن کو بھی اچھے سے اس میں فرائی کر دینا ہے اور جو باقی بچا ہوا ادرک لہسون اور بھونہ گرم مسالہ تھا تو اس میں آدھا میں ڈالا ہے اور آدھا اس میں پھر ڈالنا ہے تو اس میں صحیح سے بھنائی ملے لیکن میں پریشر نہیں لگاتی ہوں کیونکہ پریشر لگانے کے بعد چکن بہت زیادہ گل جاتا ہے تو اس کو میں ایسے ہی ڈھکن لگا کے ہی پکاتی ہوں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کو تھیرے تھیرے سے ایسے ہی پکاتے رہیے لو فلیم میں اچھا جب بند کر کے چکن ریڈی ہو جائے تو دس سے بارہ کالی مرچ ان کو اچھے سے کوٹ لینا ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں ایسے ہی ڈال دینا ہے تو تو فرنڈز جب یہ ریسپی آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے اور گھر میں بنائیں گے تو سب پوچھیں گے کہ یہ ریسپی کس نے بتائی اور آپ لوگ کو بہت پسند آنے والا ہے میرے سٹائل سے یہ چکن تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ ٹرائی کیا اور بنایا تو سب نے کیا کہا اچھا آج کل بارش کا تھوڑا سا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو آتے آتے ہم لوگ کو اپنے گھر بارش ہونے لگی تھی تو ممی نے کہا جلدی سے گھر چلی جاؤ ورنہ بارش تیز نہ ہو جائے اور نیکس ڈی مارننگ پھر بچوں کے سکول تھے تو چلیے فرینڈز اس ولوگ کو یہ پہ اینڈ کرتے آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے گا نیکس ولوگ میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی تب تک اللہ حافظ اپنا